میری طرح ہی سکر مانتے ہیں صدر محترم اور کہہ رہے تھے یہ بہت ہی مشکل ہے دوسرا ایک بات ہے انہوں نے مجھے بتایا نہیں لیکن میں یہ آپ کے جو ہے اس سے بتا رہا ہوں جو میرا اپنا مجھے ایک ہمہ لگا اور مجھے تھوہا سے تین آن ہوا اس کا یہ نہیں تھا کہ اس کو کوئی نتیجہ خیص کے سب کوئی تین آن تھا وہ یہ تھا کہ وہ دونوں پارٹیوں سے انٹچ ہے ایک پارٹی جو ہے ان کو خاطر میں نحیل آ رہی یہ نہیں بتاؤں آپ نہ کہیں میں پوچھ لیتا ہوں آپ جواب نہ دیں مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ دونوں پارٹیز پی ٹی ای اور اسٹیبنشمنٹ سے رابطے میں آپ بشاک نہ جواب دیں آپ آگے گفت کو کریں جی سر اچھا دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اور وہ اس سے بھی کہ وہ فیڈریشن کے سدر ہے میں نے کہا سدر محترم میں اس فیڈریشن کو کچھ ہو گیا تو چلو وہ تو ہو گا لیکن تاریخ کے لیے لکھا جائے گا کہ آپ اس کے براہ تھے اور آپ اس کے صدر تھے آپ کا اچھا کمیٹرویشن ہوں پر تو بھی سامنے لکھا جائے گا کہ آپ نے کوشش کی اور آپ نہ آگام رہے اور یہ بھی لکھا جائے گا کہ آپ نے کوشش نہیں کیا تمہار سائی بن کے دیکھتے رہے میں نے کہا یہ کوئی عام صورتحال یہ بڑی صندیل صورتحہ سے ملت ہوتا رہا ہے اور میں نے بتا دیا کہ ایک دو چیزیں اور بڑی خوفنا ہوئی ہیں کہ تحریک انٹراب ورمیان خان صاحب یہ سمجھتے ہیں تو انہوں نے اس کے لیشن کو وہ صدر سکھا چکے ہیں یا اس طرح گھیل چکے ہیں کہ انہوں نے دیو طور دن لیسن آف دی لائف ٹائم اور حالات انگی گفت میں ہیں چاہے عامران خان جیل میں ہو یا جیئے یا مری اس کے لیے یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے عامران خان صاحب کو وہاں بچا دی ہے جہاں کا تصور نہیں کرتا تھا اور عامران خان صاحب اب چند دنوں کے اندر اس کا بالکل خاتمہ پر خیر ہونے والا ہے سیاسی طور پر اب قرائی سے یہ ہے کہ یہ کیفیت میں نے کہا یہ بلکل پاکستان کے اندر نیائے شاید آپ نے بڑی اہم باتیں کی ہیں بڑی اہم باتیں کی ہیں علوی صاحب نے آپ کو یہ نہیں کہا ایک چھوٹا رات کا مجھے گئے گا کہیں پہ کوئی بات نہیں کی کسی کہیں مجھے جاؤں میں نے کہیں میں سفر میں ہوں سر آپ نے ہمیشہ مجھے بڑی عزت دی اور مجھے ناہ نہیں کر سکتے مجھے آپ کی کمزوری کا بھی پتہ ہے کہ میں دیکھو آپ کیوں ناہ نہیں کر سکتے اور میں ہمیشہ اسی چیز کا فیضہ اٹھاتا ہوں آپ سے خیر اینیوے سر ایک علوی صاحب نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ بھائی جان میں نے پہلے بھی دو دفعہ خفیہ ملاقاتیں کر رہی تھی عمران خان صاحب کی جنرل باجوہ صاحب کی اس وقت یہ تو چلو نئی ایک اسٹیبلشمنٹ کیادہ تھے جب اس وقت پرابلم ہو رہے تھے تو اس وقت بھی میں نے کوششیں دو دفعہ کی تھی اور خفیہ ملاقاتیں میں نے اپنے منڈیٹ سے ہٹ کے کر رہی تھی ان کا نتیجہ نہیں نکلا تھا تو اب کیسے نتیجہ نکلا تھا انہوں نے آپ کو بتایا نہیں کہ ماضی میں کوشش کرتا رہا ہوں اور ہر دفعہ خان صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے نہیں میری مرضی کا مطابق بات ہوگی ڈیل ہوگی تو میں آگے چلوں گا نہیں تو میں نہیں چلتا خان صاحب تو کہتے ہیں بھائی وے یا رہی وے وہ تو تھوڑے فلیکسیبلیٹی دکھانے کو تیار نہیں تھے ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں سر کہ صاحب انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں نہیں بتائی اور انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں بتائی بھی ہیں جو کہ ابھی وہ کرنے کے لیے نہیں ہیں اور نہیں جو باتیں آپ نے کیا ان میں سے بہت ساری باتیں انہوں نے بتائی بھی ہیں بہت ساری باتیں انہوں نے جب مجھے سوال گیا مجھے اٹھا کرنا چاہیے تو میں نے جب کہا تو میں نے خود رخص کر لیا کہ یہ باتیں یہ کرنے کے بعد مجھے سوال کر رہے ہیں کیونکہ میں بارہ لے کر مجھے معجن لے کر میری ایک بڑی عمر اسی تصیل میں گولیہ پچاس سال سے تو مجھے ایک تجربہ ہے کہ یہ باتیں جو کی ہیں انہوں کیوں کی ہے کہ میں یہ کہا کہ جب میں یہ راوک کے پاس اگر جاؤں اور راوک کلاسہ مجھے نہ ملے تو پھر میں کیا کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات کو سکرائی کر چک میں ہے یا نہیں کر چکے بارے وہ وہاں پھر چھوڑے اب کسا مقصد جو اہم تیزیں وہ یہ ہے کہ ان کے وہ جو تھے میرے ساتھ مل کے وہ مایوسی انہیں بڑی نہیں ہے جو میرے اندر ایک مایوسی اور یاسیت جو جس میں مجھے اپنی گرفت میں لیا ہوئے اور میں نے یقین انہیں اس کو روحانس ہو کے کہا کہ صدر محترم پانکان نہیں بچتا تو مجھے لگے کہ ان میں حوصلہ تھا صدر محترم میں لیکن اس بات میں ان کا چہرہ ان کی بارڈ نے بتاتی تھی کہ ان کو اس بات کا ادراہ کا ہے کہ پاکستان مشکل میں ہے پاکستان کا ایک ایسی اگر پر کہے جانا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمارے پانکان کی بارڈ